موسیقی 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 اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل تو یہ کہتے ہوئے وہ بڑے بھاؤک بھی ہو گئے تھے میں کچھ کہوں تو ترازو نکال لیتا ہے میں اس لیے بھی ترے فن کی قدر کرتا ہوں تو جھوٹ بول کے آنسو نکال لیتا ہے نریندر موٹی جی کو یہ حنر آتا ہے لیکن بپکش مضبوطی کے ساتھ جمتہ کے مردوں پر سمسط سے سڑک تک کھڑا ہے اور ہم سب سو بھاگشالی ہیں کہ ہمیں نیتا پرتیپکش کے طور پر راحل گانڈی جی ملے ہیں جو اس سرکار کو یہ درشاہ رہے ہیں کہ آپ کو دیش سمدھان سے چلانا پڑے گا آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا اب اگر سمدھان سے دیش چلے اس بات پر راحل منتری کو یہ لگتا ہے کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت سننے میں بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے راحل منتری جی دس سال جیسے آپ نے دیش چلائیا تھا چلائیا تھا تو بپکش کمزور تھا لیکن اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بدلہ ہوا بپکش ہے اور آپ کو ایک ایک قدم سمدھان کی کتاب کے حساب سے اٹھانا پڑے گا اس کے لئے پورا ہنڈیا بیٹ بندن آپ کو مجبور کرے گا راحل گانڈی جی اس کی اگوائی چلے گا لگتا ہے اپوزیشن اگریسیو ہے کہ یہ سرکار بچاؤ بجٹ ہے جس رہے کسی آندھر پردیش و بیہار سرکار بچاؤ بجٹ ہے آج خرگے جی نے ایک بہت اچھی بات کہی دو تھالیوں میں ایک میں پھوڑا رکھا گیا اور ایک میں جلے بھی رکھی گئی باقی ساری تھالیاں تھالی ہیں مہاراسترہ کو کچھ نہیں ملا میں وہاں مہاراسترہ کا پرکتہ روپ کرنا ہوں ڈلی کو کچھ نہیں ملا راجستان کو کچھ نہیں ملا ہریانہ کو کچھ نہیں ملا جارکن کو کچھ نہیں ملا کرناٹکا کو کچھ نہیں ملا تلنگانا کو کچھ نہیں ملا تم visibility جبکہ پھر punya خود انہوں نے ایک بار علیک تک نہیں کیا کئرلا کو کچھ نہیں ملا تو یہ پوری طرح سے سرکار بچاؤ بجٹ ہے جنتہ کے پیر مضبوط کرنے تھے لیکن سرکار نے صرف اپنی بیساکی کو مضبوط کرنے کا تھا سر مائن اوٹی منسٹری دلی میں سامپردائیک طاقتیں اپنا سر اوہار رہی ہے سامپردائیک طاقتیں کونڈا میں جیسے کہ دوہزار بیس کے دنگوں میں کپیل مصرا اور دوسرے لوگوں نے بڑھگاو باسن دیتے ہیں اس طرح کی جو بھی آوازیں ہیں وہ اس کی اور دور مار رہی ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی راجنیتی ہار رہی ہے راہل گانڈی کی محبت کی جو راجنیتی ہے محبت کی جو دکان ہے وہ پوری دیش میں کھل رہی ہے اور ہر وار ہر کوشش بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی پھیل ہو رہی ہے ابھی ماننی اچھتام نیائلہ نے ایک کوشش کو کھیل کیا تو اس طرح کی جو آوازیں ہیں ایک آب چنو اور آنے دیجے اس کے بعد وہ سب چھک ہو جائیں گے یہ نفرت کی سادشیں بہت جلد چھک ہیں ساموشن سر بجٹ میں منورٹی منسٹری کو کیا کم ملا ہے پچھلے بار کی مقابل سر بجٹ میں منورٹی منسٹری کو کم ملا ہی ملا ہے موجودہ سرکار کو منورٹی منترالے ختم کرنا چاہتی ہے کسانوں کو کچھ نہیں ملا ہے نوجوانوں کو کچھ نہیں ملا ہے تو اس بجٹ میں بھارت کے میڈل کلاس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے غریب جنتہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے باقی میں کل پارلیمنٹ میں بجٹ پر بولوں گا تو زیادہ وستار سے وہاں بات رکھیں ایک آنے سوال لیتا ہوں اگنی ویر پر ایم ایچی کی طرف سے ایک notification آیا ہے جس میں دی جی سی آی ایف سے اسے اپ نے کہا ہے کہ ہم دس پرسنٹ اگنی ویر ہوں گے ان کو فونٹ سٹیبل کی اس پر ریزرمیشن دیں گے اس پر آپ کی کیا پہتی ہے اس سرکار اس طرح کی کوئی بھی کوشش کر لے لیکن اگنی ویر کے مددے پر اس دیش کے یواؤں میں بھینکر گصہ ہے اور اس سرکار کو اگنی ویر یوزنا آج نہیں تو کل واپس لینی پڑے گی راہل گاندی نے ایک بار کہہ دیا ہے تو اسے آپ پتھر کی لکیر سمجھے اس سرکار کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا اور آج نہیں تو کل ورنہ یہ سرکار بدلے گی تو ہم آ کر کے یعنی کانگریس پارٹی کی سرکار جسٹیں آئے گی ہم اگنی ویر یوزنا کو سمحب کریں امران جی ایک آخری دلی سے سوال ہے تین لوگوں کی لگاتار موت ہوئی ہے کرنٹ لگنے سے جل بھرا ایک بڑی سمچہ دلی کے اندر ہوتی جاری ہے ایک چھاتر ایو پی ایسپرینٹ ہے اس کی موت ہوئی ہے کرنٹ لگنے سے ایک دلی کے اندر پڑا ہے سرکار کا فلور ہے جنتہ مر رہی ہے سرکار کی پوری طرح سے پھلتا ہے جواب سے ہی تہہونی چاہیے دل آباد آئی کوٹ میں سر ایک یاچی کا ہوئی ہے سمیدان حکیہ دیوانس کے خلاف جو کسی نے یاچی کا تاہر کیا ہے اور اس میں سرکار کو نولیج جاری ہوا ہے سرکار اس طرح کے جو بھی پرہسن کر رہی ہے سرکار مجھے سے دھان ہٹانا چاہتی ہے وہ اسی طرح کے نوٹیفکیشن لے کے آتے ہیں نوکنیوں کا نوٹیفکیشن لے کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف نوٹیفکیشن لائے